نمازکار میں ہوں مردنجے کمار جھا اور منڈی لائیب کالر شو میں آپ کا اسواگت ہے اگلے آدھے گھنٹے کے دوران آپ ہم سے سوال پوچھئے اور جانئے کی بازار میں آپ کہاں پر سب سے زیادہ منافع کما سکتے ہیں ہمارا ٹول فری نمبر ہے 1800-1803545 ساتھیہ 0120-4258-237 پر بھی اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے نظر بمپر کال پہ کی تین ایسی کونسی کال ہے جہاں پر آپ سب سے زیادہ پروفٹ کما سکتے ہیں آج کی پہلی بمپر کال ہے آئی گروہ کی گول جہاں پہ 3900 کے اسطر پر بکوالی کی کال ہے 3700 کا ٹارگیٹ ہوگا دوسری مہتونڈ کال ہے آج کی جہاں پر آپ کمائی کچھ سکتے ہیں منڈی لی شیچ کی کروڑ 3240 پر بکوالی کی رہا ہے 3150 کے ٹارگیٹ کے لیے 3280 کے اسطر پر آپ اسٹر پروس لگا سکتے ہیں تو یہ کچھ مہتونڈ کال ہیں جہاں پر آپ کمائی کر سکتے ہیں اور تیسری کال ہے زنگ آئی گروہ کی 160 روپے 50 پیسے کے اسطر پر بیچیے 158 کا ٹارگیٹ ہوگا اور اب بات کر لیتے ہیں چینے کی کیونکہ چینے کی قیمتہ میں زوردار تیزی آگئی ہے اور دلی میں چینے کا بھاو ریکارڈ 10200 روپے پرتی کونچل کے اسطر پر پہنچ چکا ہے آپ کو بتا جائیں کہ کل کے مقابلے آج بھاو قریب 600 روپے تک بڑھ چکا ہے دلی میں اور دیکہ نیر میں بھی قیمتہ میں قریب 400 روپے کی تیزی آئی ہے 98200 روپے پرتی کونچل کے اسطر پر چینے کا بھاو پہنچ چکا ہے سومبار کے مقابلے ایرائیول میں دلی میں 235 ٹین کی کمی آئی ہے اور آج 300 ٹین چینے کی آوک ہے جبکہ کل یعنی سومبار کو 525 ٹین کی ایرائیول تھی اس کا ایمپیکٹ آز دکھا ہے اور ساتھی ملوں کی ڈیمانڈ کافی بڑی ہے تیوالی سیزن کے دوران یہ کچھ مہتپون وجہ ہیں جس سے قیمتوں میں زوردار تیزی آئی ہے گراؤنڈ ریپورٹ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ دو ایکسپرٹ ہیں ہمارے ساتھ ہیں سنیل بلدیوہ شلیگوڑی ایجنسی کے ڈلی سے اور ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ویپی نگروال گنگا نگر سے آپ دونوں ایکسپرٹ کا بہت بہت سواگر تھے کائرکر میں پہلا سوال سنیل آپ سے کی جو زوردار تیزی ہے آج چنے کی قیمتوں میں کیا یہ تیزی آگے بھی کنٹینیو رہنے والی ہے نہیں مرچون جو آگے بالکل تیزی نہیں رہے گی یہ تیزی تھوڑے دنوں کی ہے اس کے جیسا آپ نے ایک بتایا تھوڑی وہ تپاولی کی وجہ سے لیکن اس سے جاتا جو ڈیمانڈ ہے وہ بیج کے لیے ڈیمانڈ ہے بڑیا مال جو ہے وہ کسان لے جا رہا ہے کیونکہ باری سب جگہ ہو چکی ہے اور کھیتی کے لیے ان کو بیج چاہیے جو کی بیج آولیبل نہیں ہے اور کھیتی اس بار بڑھنے کی امید ہے تو چاروں طرف بیج کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہونے سے یہ زیادہ تیزی ہے ابھی جو دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ ابھی پاندس پندرہ دن اور رہ سکتے ہیں جب تک بیج کی ڈیمانڈ رہے وہ تھوڑی بہت ہی ڈیپاولی کی جو سیل ہے وہ کم ہو چکی ہے تو وہ تھوڑے دن ہو رہے گی تو ہو سکتا ہے دس پندہ دن ہو ٹھیک رہے لیکن آگے آنے والے چنے کافی مندے ہیں ٹھیک ہے جو اپٹوبر سکمنٹ وہاں سے دو سکھ وہاں سے ویسل آسٹلیا سے لوڈ ہونے کی امید ہے جو کہ آپ پندرہ بیس نومبر تک پہن جائیں گے اس کا مال قریباً پیل سوٹ سو روپے کی پڑے کوشٹنگ کا ہے وہ اسی بھاو بکرہ ٹھیک ہے آپ کا کمنٹ کیا ہوگا ویپین کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ سپلائی کرنچ ہے اور آگے سپلائی بڑھنے سے دام کم ہوں گے بلکل ملکن جی ایسا ہی لگتا ہے سنیل جی بھی جو بات کہہ رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ایکچال میں ابھی جو ہے ایک تو تیواری دیمانڈ کی وجہ سے اس کا باوچہ ہوا ہوا ہے اور یہ جو ہے یہ پندرہ بیس دن بیس کی ڈیمانڈ رہے گی اس کے بعد جو آگے نومبر کے سوٹے ہیں وہ اکسٹھ سو باسٹھ سو روپے میں ہو رہے ہیں دسمبر کے سوٹے باونت سو روپے میں ہو رہے ہیں تو یہ پندرہ بیس دن کا ہی سارا معاملہ لگ رہا ہے اوکے سنیل بلدے باب دیوالی کے بعد یا پھر دیوالی تک آپ چنے کو چنے کے بھاو کو کہاں تک آتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ قریباً ساتھ سن پینسٹھ کے باو میں جاکے سیٹل ہو جائے گا کیونکہ سپلائی جو ہے کیوں پھر دیوالی تک جو ہے ساٹھ پینسٹھ کے باو میں ٹکا رہے گا اور اس کے بعد نئے سال کی جو نئے سیجن کی جو پروڈکشن رہے گا اس پر ڈیپینڈ کرے گا یعنی آپ کریں کہ چھ ہزار سے پینسٹھ سو کے اس طرح پر چنہ ایک بار پھر سے آ سکتا ہے یعنی کرنٹ مارکٹ پرائز سے قریب آپ کو ساڑھے تین سے چار ہزار روپے تک کی گراوٹ قیمتوں میں ایک سے ڈیڑھ مہنے میں دیکھ سکتی ہے بالکل نومبر اور دیسمبر میں بالکل آنے چھیک ہے نومبر دیسمبر میں یہاں تک بھاو آ سکتا ہے بہت بہت شکریہ سنیل آپ کا اور ڈیپین اگروال آپ کا بھی یہ بتانے کے لیے کہ آگے چنے کے دام کہاں تک جا سکتے ہیں بڑی خبر چنے میں زوردار تیزی آئی ہے لیکن جانکار یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے چنے میں تیزی نہیں ٹکے گی چلی آگے بڑھتے ہیں اب شروع کرتے ہیں سوال جواب کا سلسلہ ہمارے ساتھ گپتہ جوڑے ہیں گولڈ اور سلور پر سوال سوال پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں گولڈ اور سلور کا آؤٹلوک آپ جاننا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ شریف شریف آسطب ہیں آئی گلو کے ایمڈی شریف کیا کمنٹ ہے آپ کا بولین پر جی دیکھیں اگر بولین کی بات کی جائے تو بلکل ہم نے دیکھا اس میں کافی اتار چراؤ ہو رہا ہے ڈالر کی اتار چراؤ سے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کافی بولیٹلیٹی بن گئی ہے لیکن اگر شورٹ ٹرم کی بات کی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ڈاؤنسائیڈ ہی ہے اور انٹر ایڈے میں بھی مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ہم نے دیکھا ہے ڈالر انڈیکس میں کافی تیجی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آج انٹر ایڈے میں اس کا ٹرین بھی ڈاؤنسائیڈ ہی رہے گا اوورال میڈیو ٹرم کی بات کی جائے تو مجھے لگتا ہے یہاں سے تین سو روپے سے لے کر چار سو روپے تک ہم اس میں ڈاؤنسائیڈ دیکھ سکتے ہیں گولڈ میں آنے والے دنوں میں ٹھیک ہے اگلے قضار ہمارے ساتھ راہل ہیں لکھنو سے پوچھئے راہل سر میں جانا جاتا ہوں کہ دیسمبر اور فروری تک سر منتھا کا کہاں تک بہاو جا سکتا ہے دیسمبر اور فروری تک منتھا کا بہاو کہاں تک جا سکتا ہے شب کیا کہیں گے آپ دیکھئے اگر دیسمبر تک کی بات کی جائے تو مجھے اس میں بہت جا جا چینجز نہیں لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ آٹھ سو سے لے کے سارے آٹھ سو کے ریٹ میں رہ سکتا ہے کیونکہ ادھر ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی بہت زیادہ اس میں ڈیمانڈ بھی نکل کر نہیں آرہی اور ایسے بھی سردیوں میں منتھا کی ڈیمانڈ میں تھوڑی کمی دیکھنے کو ملتی ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ دیسمبر تک اس کی قیمتوں میں بہت زیادہ تیجی کی امید ہے ٹھیک ہے اگلے قضار ہمارے ساتھ ڈیمانڈ بھی پین ہیں گولڈ پر ان کا سوال ہے پوچھیں ڈیمانڈ سر میں نے اکتیس آر نو سو سے گولڈ کو بائی کیا ہوا ہے تیس نو سو سے تیس نو سو پہ آپ نے بائی کیا ہے ہاں تیس نو سو سے بائی کیا ہوا سر آگے اکتیس سے اوپر میں کوئی کامپس دیکھنے ہوں مجھ سے تیس ہزار کے اوپر کیا آج کے کاروار میں بھاؤ جانے کی سمباب اگر گولڈ دیسمبر کی بات کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ تیجی کی سمباب نہ نہیں ہے بلکہ میری رائط ہوگی کہ یہاں سے اگر سپائک ملے تو بیج کر کے چلنا چاہیے اور اکتیوبر کی آج ایکسپائری ہے تو میرے بیچار میں دیسمبر کانٹیکٹ میں بہت زیادہ تیجی دیکھنے کو نہیں ملے یہ بلکہ تھوڑی اگر سپائک ملے تو وہاں سے ڈاؤن سائیڈ تو زیادہ تارگٹ ہو چکا ہوتا ہے یا ترم پہ چاہتے ہیں یہ ایسے کال دینے سے کیا مطلب بتائیں آپ بتائیں شب آپ کے کال پر یہ سوال کھڑے کر رہے ہیں جی بتائیں سر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو کال ہے وہ بہت زیادہ یہاں پر ان کے حساب سے ٹارگٹ اچھیب نہیں ہو پاتا ہے دیکھئے جہاں تک میری رائے ہے کہ ایسی بات نہیں اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری کال میں ایٹی سے لے کر نائنٹی پرسنٹ تک تارگٹ ریسٹ ہوتے ہیں اور رہی بات اگر رینج کی تو مارکٹ میں جو بھی کال دیے جاتے ہوں وہ کہیں نہیں کرنٹ ریٹ پہ نہیں دیے جاتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ اوپر اور نیچے کا ایک رینج جرور شامل ہوتا ہے بلکل اور بلکل یہ صحیح بات ہے کہ مارکٹ میں ہنڈرڈ پرسنٹ کال اچھیب ہو جائے یہ کسی بھی ایکشپٹ کے اس میں نہیں ہوتا ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ کال اچھیب ہو جائے ہاں لیکن جو کال آپ کو یہاں پر دیے جاتے ہیں اس میں یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ مارکٹ کا آؤٹرو کیا ہے لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اچانک کوئی خبر آتی ہے تو اس کے بعد مارکٹ کی چال اچانک سے بدلتی ہے اور ایسے حالات میں کال یہاں پر تھوڑے بہت ٹھیک نہیں بھی ہوتے تو ہنڈرڈ پرسنٹ کی گارنٹی لینا یہاں پر کافی مشکل ہوتا ہے